ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا بھلا یہ تو بتا تیرا ایسا کون سا طریقہ ہے کون سا کام ہے جس کو کر کے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے تو شیطان نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ ڈرتے رہنا اب سنو وہ تین باتیں کیا ہیں کہتا ہے کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا آپ دو کے سوا کوئی تیسرا نہ ہو ایسا نہیں کرنا کیوں کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو تیسرا میں ہوتا ہوں شیطان کہتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں اب دونوں کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہوں اور اس بندے کو عورت کے فترے میں مبتلا کر دیتا ہوں مگر آج نہیں جناب ہم تو فرینڈز ہیں ہم ساتھ جوب کرتے ہیں ہم تو پڑھتے ساتھ ہیں میری کزن ہے بھائی بہن من کے گھوم رہے ہوتے ہیں خدا کا خوف کرو کہیں ایسا نہ ہو یہ بربادی اللہ کی ناراضی اور اپنے اندر ہم کوئی بڑی برائی میں گرفتار ہو جائیں لوگ کہتے ہیں ہم غلط کام تو نہیں کرتے یاد رکھئے آنکھوں کی بدکاری حرام دیکھنا ہے کانوں کی بدکاری حرام سننا ہے آج غلط دیکھنا غلط سننا غلط بولنا کتنا عام ہو گیا اب شیطان کہتا ہے دوسری بات کہتا ہے کہ جب کوئی اللہ سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کر لے کیونکہ جب کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اس کا ہمراہی ہو جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں جو اللہ سے وعدہ کی ہے توبہ کرتے ہیں یا اللہ بس پکا وعدہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا اب میں جناب زکاة پوری دوں گا اب میں فلان حرام کام نہیں کروں گا کسی اسے وعدہ کرتا ہے اللہ کی قسم تمہارا یہ کام کر دوں گا اب جب پورا نہیں کرتا شیطان ساتھ شامل ہو کر اسے ڈلے کروا دیتا ہے کتنی بار توبہ کی ہم نے کتنی بار نماز کی نیت کی کیوں نہیں پڑھ پائے کیونکہ شیطان اس میں بیچ میں آتا ہے وہ کہتا ہے جب وعدہ کرو پورا کر لیا کرو ڈلے کرو گے میں بیچ میں آ کر اور تمہیں دور کر دوں گا اور تیسری کمال کی بات سیکھنے کو ملی کہ وہ کہتا ہے کہ جب صدقہ نکالا کرو صدقے کی نیت کرو فوراں جاری کر دو ذرا سا ڈلے کرو گے تاخیر کرو گے میں اس کے اور صدقے کے درمیان آ جاتا ہوں ایسا بھی کئی بار ہوا ہو سکتا ہے بہت سونے نیت کی ہو فلاں مسجد میں اتنے پیسے دوں گا دعوت اسلامی والوں کو اتنا چندہ دوں گا اتنی زکاة دوں گا نیت تو کر لی اب کب دوں گا بس جیسے ہاتھ کھلا ہوگا دوں گا اس کو ڈلے کیا اب شیطان بیچ میں آیا کہ نہیں جناب ابھی تو تیرے کام رکے ہوئے ہیں ابھی تو تیرے مسئلے حل نہیں ہوئے فلاں کام کر لے پھر دے دینا یہ والی شپمنٹ یہ والا آرڈر پورا ہو جائے پھر مسجد میں پیسے دے دینا اور جناب وہ صدقہ ڈلے ہوتا گیا وہ جو ثواب ملنا تھا وہ دور ہو گیا ارے نیکی کریں نیت کریں فوراں پوری کر دیں تاکہ شیطان کو ورغ لانے کا چانس نہ ملے تو یہ تین باتیں ایک اور انداز اس کا سیکھنے کو ملا کہ یہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور کیسے ہمیں اللہ سے اور نیکیوں سے دور کرتا ہے